دوستگار دوستوں کھیل بہت لمبا ہے بابو بھئیہ اور وہ کھیل کیا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ سنصد کے اندر موڈی سرکار کے دو منتری رکشہ منتری راجنات سنگھ اور پیوش گوئل آخر یہ کیوں مانگ کر رہے ہیں کہ راہوالگاندھی نے لندن اور کیمرج میں جو باتیں موڈی سرکار کے بارے میں کہیں اس پر معافی مانگی جائے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستوں آخر کس مدے کی پردہ داری ہے اور کس مدے کو چھپایا جا رہا ہے اس کا بہت آسان اور سرل جواب ہے دوستوں میں آپ کو بتلاوں گا کہ یہ دونوں منتری کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتلاوں گا کہ کانگریس کیا کر رہی ہے مگر سب سے پہلے ماننگ کانٹیکس میں دوستوں یہ سنسنی خیز خبر آئی ہے اب تک کیا ہوا تھا دوستوں کہ گوتم اڈانی اور ان کی کمپنی یہ کہہ رہی تھی کہ وینود اڈانی جو کہ ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے کوئی بزنس ریلیشنشپ نہیں ہے یہ بات انہوں نے کہی تھی نا بار بار کہی تھی اب میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا دوستوں کہ ہنڈن برگ کی ریپورٹ جو سامنے آئی تھی اس نے کیا کہا تھا ہنڈن برگ کی ریپورٹ جب سامنے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وینود اڈانی نے ویدیشی زمین پر کئی شیل کمپنیاں بنائی ہیں فرضی کمپنیاں بنائی ہیں اور اس کے ذریعے بھارت کے اندر اڈانی گھٹ جو ہے شیئر مارکٹ میں اوپر نیچے یعنی کی گھپلا کرتا ہے مینیپلیشن آف سچوکس یہ ہنڈن برگ ریپورٹ نے کہا تھا وینود اڈانی کے بارے میں اب موننگ کانٹیکس کی ریپورٹ کیا کہتی ہے دھیان سے سنیے گا دوستوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب تک گوٹم اڈانی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے وینود اڈانی کے ساتھ سیمنٹس اور اے سی سی یہ دو کمپنیوں کو ادھگرہت کر لیا تھا یعنی کہ ایک طرح سے اس پر ان کا مالکانہ حق ہو گیا تھا موننگ کانٹیکسٹ اپنی ریپورٹ میں یہ بہت ہی آسان سا سوال پوچھ رہا تھا کہ اگر گوٹم اڈانی اور وینود اڈانی کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے تو گوٹم اڈانی بار بار اپنے شیئر ہولڈرز کو یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ امبوجہ سیمنٹس اور اے سی سی پر ہمارا مالکانہ حق ہے اسی لیے ہمارے شیئر کی ویلیوز کو اس حساب سے تیہ کیا جائے بھائی جب آپ کا وینود اڈانی سے کوئی رشتہ نہیں ہے بڑے بھائی ہیں وہ میں مانتا ہوں مگر جب کوئی بزنس تعلقات نہیں ہے اور وینود اڈانی نے دو کمپنیوں کو ادھگرہت کیا تو اس کا استعمال گوٹم اڈانی کیوں کر رہے ہیں یہ سوال دوستوں کانگریس نے بھی اٹھایا ہے سوال کیا ہے کانگریس کا بس کچھ دیر بعد مگر کھیل کہاں ہو رہا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے دوستوں یہ تصویر دیکھئے کس طرح سے وپکش کے نیتہ جو ہیں سنسد کے باہر مارچ کر رہے ہیں اور یہ مانگ کر رہے ہیں کہ گوٹم اڈانی والے پورے ماملے پر جے پی سی کا گٹھن کیا جائے کیونکہ سرکار جو ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے جی ہاں کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے سرکار کیا کر رہی ہے غور کیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ دیش کے رکشہ منتری نے کہا کہ راہل گاندھی نے ویدیشی سرکاروں کو کہا کہ وہ بھارت میں آکے دخل دیں کیا کہا رکشہ منتری نے کس طرح کی غلط بیانی کی سنسد کے اندر آپ خود سنیے راہل گاندھی نے لندن میں یاکر بھارت کو برنام کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت میں لوگتانترک بیوستہ پوریستہ تاستہ تہتناہ سو رہی ہے اور دیشی طاقتوں کو آکر یہاں پر بھارت کے لوگتانتہ کو بچانا شاہی ہے جب بھارت کی گرینا پر بھارت کی پرپرسہ پر بھونے گہرین جوٹوں کی آنے کی کوشش کی ہے اس سنسد کے فورم پر آکر بچانا یا اچنا کرنے میں پرچنوٹی دینا چاہتا ہوں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی راہل گاندھی کا وہ بیان پیش کریں جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ودیشی سرکاریں بھارت میں دخل دیں بھارتی لوگتانتر میں دخل دیں ایسا آج تک راہل گاندھی نے نہیں کہا اور صرف رکشہ منتری نے نہیں جو کہ انہوں نے لوگ صفحہ میں کہا راج صفحہ کے اندر پیوش گوئل نے کماند سبھالی ہوئی تھی اس طرح کی غلط بیان ہی کرنے کیلئے سنیے انہوں نے کیا کہا ایک وپکشی لیتا ودیشی دیش میں جاتا ہے اور بھارت کے لوگ کرتے ہیں اناب شناب باکے کرتے ہیں بھارت کی پریس بھارت کی جنیشری بھارت کی میڈیا بھارت کے الیکشن کمیشن بھارت کی سینہ سبھی کے اوپر آروف لگاتے ہیں اور ایک نکار سے جو پورا مشہ بھارت کی گنگات کر رہے ہیں بھارت کے لوگ کنتے کی گنگان کر رہے ہیں بھارت لوگ کنتے کی جننیلی ہے بھارت لوگ کنتے کی جننیلی ہے مجھے لگتا ہے کہ اے وپکشی دلوں نے بھارت کا پان کرنا ہے کہ اس بکار کے غلط عروب کے لیے وپکشی بھی بیتانی ہے اور انہوں نے سدن بیا کے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا سنسد کے اندر سمانت منتری اس طرح سے غلط بیانی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اب تک راہل گانڈی کا کوئی بھی ایسا بیان نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ودیشی سرکاروں سے دخل دینے کی بات کی تو پھر آخر راہل گانڈی کو لپیٹنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں جبکہ راہل گانڈی نے صاف طور پر کہا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس کا سمادھان ہم کریں گے کسی بھی سرکار کو کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں خود سنیں انہوں نے کیا کہا تھا سنیں اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس بیان کے بعد کیا کوئی بھی شک رہ جاتا ہے ایسے میں دیش کے رکشا منتری اور پیوش گوئل سنسد کے اندر غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں راہل گانڈی تو کہے چکے ہیں نا یہ ہمارا انترک معاملہ ہے کھیل گوتم اڈانی کا ہے وہ ایسا مدہ جس پر موڈی سرکار جے پی سی کے گٹھن سے بچ رہی ہے ایک ایسا مدہ جس پر پردھان منتری نے اپنا موں تک نہیں کھولا لوگ سبح کے اندر راج سبح کے اندر انہیں بھاشن دیئے مگر اس پر ایک شب د نہیں کہا دوستو اور کل وپکشنے سے مدہ بنایا ہے کیا کہا ملکہ ارجن کھڑ گینے میں چاہوں گا آپ سنیں جو انسان جو ویکتی اس دیش کا پردھم ناغریک ہے یا پرائی مینیسٹر ہے اگر وہ جا کے باہر یہ سب باتیں بول سکتے ہیں اگر راہل جی جا کر وہاں پر سیمینار میں ڈیبیٹ میں اگر بات کہے تو اپراد ہو جاتا ہے تو یہ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے لوگ خود ڈیموکرسی کو کچھل رہے ہیں وہ لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہیں اسی لئے آپ سبھی پارٹی کے لوگ ہم نے یہی کہا دیکھو بھئی آپ کو یہ مسئلہ اٹھانا بھی ہے آپ اس صدن میں اٹھا سکتے ہیں اس صدن کے وہ صدش ہیں اس صدن کے وہ صدش نہیں ہیں تو اسی لئے ہم آپ کے سامنے یہ بات کہینے کے لئے سبھی پارٹی کے نیتا سولہ سترہ پارٹی کے نیتا لوگ آئے ہیں اور ہم کیا ڈیمان کر رہے ہیں ہم جوائنٹ پارلمینٹری کمیٹی بٹھاؤ جے پی سی بٹھاؤ آدانی کے ایشو پہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لئے وہ ایشو کو الگ کرنے کے لئے یہ بیچ میں اٹھتے ہی ان کو دس منٹ کا ٹائم ملا اور مجھے صرف دو منٹ بھی بولنے نہیں دی یعنی یہ کیا ہے میں کسی کی کمزوری نہیں بول رہا ہوں یہ کیوں ایسا ڈسکرمیشن ہو رہا ہے اور جب آدانی کی بات ہم اٹھاتے ہیں جے پی سی کی اٹھاتے ہیں تو فوراں ایک تو مائک بھی بند ہوتا ہے دوسرے طرف ہنگامہ بھی شروع ہوتا ہے یہ جو ہے اس کے لئے آج بھی ہم جے پی سی ڈیمائن کر رہے ہیں سب مل کے اس کے لئے ایک ہیں اور ہم لڑنگے اس کے لئے ان کو کیا کرنا ہے کئیسا وہ تو چھپا لینے کی بات کر رہے ہیں ڈیپینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں کر لینے تو لیکن ہم چھوڑنگے نہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملکار جن کھڑ گیا اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ تمام پولٹیکل پارٹیز کے نیتہ تھے یہ مدہ موڈی سرکار کے گلے کی پھانس بنتی جا رہی ہے بار بار یہ تتھے سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں کہ گاؤتم اڈانی کو اس سرکار نے فائدہ پہنچایا جس کے چلتے وہ دنیا کے چھے سو نووے سب سے دھنی ویکتی سے لے کر دوسرے نمبر پر پہنچ گئے تھے اور بازار میں جو اس وقت گاؤتم اڈانی کے سٹاکس کی حالات ہے وہ کسی سے نہیں چھپی ہے روز ان کے سٹاکس لگاتار نیچے گر رہے ہیں اور کانگریس اس پر جو ہے سوال کر رہی ہے کانگریس نے کیا سوال کیا دوستوں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر کانگریس کا سوال اڈانی سمو نے بار بار ونود اڈانی سے سمبندھت سوالوں کو نظر انداز کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ سمو کے پرابندھن اور نرنے لینے کی پرکریہ میں شامل نہیں ہیں پھر بھی ہر ہفتے تازہ خلا سے ہو رہے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے انیس وروری دو ہزار تیس کے سوالوں کے سٹ میں ہم نے سولہ ستمبر دو ہزار بائیس کی اڈانی سمو کی گھوشنا کی اور آپ کا دھیان کھیچا تھا کہ وشیش پرائیوجنوہن انڈویر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ لیمٹیڈ کے ذریعے اڈانی پریوار نے امبوجہ سیمنٹس لیمٹیڈ اور اے سی سی لیمٹ کا ادھگرہن سفلتہ پوروک کر لیا تھا ہم نے سیبی کی فائلنگ کے بارے میں بتایا تھا جس کے مطابق ایک کوائر کا اصلی لابکاری یعنی کی جو حاصل کی گئی ہے امبوجہ سیمنٹس اور اے سی سی اس کا اصلی فائدہ جو ہے وہ ونود شانتیلال اڈانی اور شریمتی رنجن بہن ونود اڈانی کے پاس ہے ونود شانتیلال اڈانی جو کی گوتم اڈانی کے بڑے بھائی ہیں کانگریس سے سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر ونود اڈانی کی اڈانی سموں سے اتنی ہی دوری ہے تو اڈانی انٹرپرائز کے جو مینجمنٹ ہیں وہ امبوجہ سیمنٹس اور اے سی سی میں سینئر مینجر کیسے بن گئے یہ سوال بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کانگریس نے اس مدھے کو اور اگر کیا ہے لکھناو میں باقاعدہ اس چیز کو لے کر پردرشن کیا رہا ہے کہ پردھان سوالوں کے جواب دینے ہم اڈانی کے ہیں کون یہ جو سوال کانگریس لگاتار پوچھ رہی اب تک 27 دن لگاتار کانگریس نے سوال پوچھے ہیں اور ان میں سے ایک بھی سوال کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی نیتہ کے پاس نہیں پردھان منتری ناریند مودی اس پر جے پی سی کے گٹھن سے بچ کیوں رہے ہیں یہ بھی سوال ہے خاص کر اس بات کی پرشت بھومی میں کہ سپریم کوٹ نے اس ماملے کی دوہری جانچ کے آدیش دے دی ہیں ایک تو انہوں نے اپنے سامتھی کا گٹھن کیا ہے اور دوسرا سیبی کو بھی آدیش دیا ہے کہ وہ آپ اس ماملے کی جانچ کریں یعنی کہ سپریم کوٹ دو طرز پر اس کی جانچ کر رہا ہے مگر موڈی سرکار اس پر جی پی سی کے گٹھن سے بچ رہی ہے اور سنصد کے اندر راہل گاندھی پر خلط بیانوں کی آدھار پر حملہ کیا جا رہا ہے کھیل بلکل صاف ہے بابو بھائیہ پرداداری کچھ اور ہے بچانا کسی اور کو ہے نشانے پر راہل گاندھی ہیں اب ازار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار سوط سوط اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس join button کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکل ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے